آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں چکوال کے حوالے سے ایک انتہائی منفرد اور انوکھی چیز جو نہ صرف یہ کہ ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے بلکہ اس کی تفصیلات آپ کو یقناً حیران کر کے رکھ دیں گی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لائف سٹاک اور خصوصاً بکریاں پالنے کے کاروبار میں بہت تیسے اضافہ ہو رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھ کر ایران رہ جائیں گے کہ چکوال میں بکریوں کا یہی کاروبار تقریباً صفر کے برابر ہونے والے رننگ اخراجات کے ساتھ انتہائی شاندار طریقے سے کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے پرافٹ مارجن ناقابل یقین حد تک بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ ہے تو آڑا جناب بکریاں دا جڑ ہے جی ساڑا جڑ ہے اچھا تو اسی اتنی دور پینڈ تو اتنی دور پاڑا ہی جنگنج لے کے آنڈے ہو دیلی آنڈے ہو دیلی آنڈے ہو اچھا 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 توٹل ماشاءاللہ ساری ملاک ہے کتنی بکری ہونی ہے توٹل ملاک ہے تقریب سو دے صرف اچھا سو بکری بیڑا بکری ملاک ہے یہ دیکھیں جی چکوال کے پہاڑی جنگلوں میں آزاد گھومتے بکریوں کے کافی بڑے بڑے ریوڑ دوسرا یہ تھے بکریوں کے کوئی جانور بھی حملہ کر دیں اچھا گدر کر دیں اور کوئی چیز نہیں حملہ کر دیں ملے توسی نال بھی حملہ کر دیں دردہ نہیں مار دیں اچھا یہاں پہ لوگوں کا جو دن دور درست پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں چھے مہینے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اگر پنجاد ساو بکریوں تو ہڑا سال ٹھیک گزر سکتے ہیں اتنی بکریوں میں رہتے ہیں بہترین گزر سکتے ہیں کوئی کام کسی نوکری کرندی کوئی ضرور نہیں اچھا 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 اس طرح خرچہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اچھا بڑا بڑا شہریں خرچہ ہوں بڑا پاؤ کھال پاؤ اس طرح خرچہ دے ایک رپیہ بھی کوئی نہیں اچھا یہاں پہ سب سے بڑا ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کے ان جو یہ بکریوں کے ریوڑ یا جو بھی جانور یہ پالتے ہیں ان کے اخراجات ان کو چارے کے اور اس قسم کے بہت سے اخراجات جو ہیں وہ ان کو آپ یوں سمجھیں کہ بلکل نہ ہونے کے برابر ان کو یہ اخراجات آتے ہیں اور اس کی جس کے باس سے ان کی جو جانور پالے میں جو ریشو ہے پروفٹ کی وہ ان کی کافی بڑھ جاتی ہے صرف اور صرف ان سینکڑوں ملوں پر پھیلی ہوئی قدرتی چراغاؤں کی وجہ سے کامی کی بڑھی اچھے سینکڑوں کے مسلوں کو کامی کی بڑھی دوری ملے ہیں اس میں بڑھ جہیں جو میلے آلی ہیں اری اچھے چنکڑوں کے پارے میں جو اگر کامی کی بڑی بڑھی ہمشتے ہیں چھڑی مسلد میں پرے میں ملکل ٹھیک ہے پہلے آئے یہ دبوں زیادہ ریٹ ہونا اچھا تو وہ کھی بکری جیڑی کو بہن چالی ازار دی اچھا 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 ایک بکری کتنے سال ایک بچے دین دیا سال ایک دفعے بچے ایک دفعہ بچہ دین دیا ایک دیر دینی دو تینے بھی دین اچھا معاشا تینوی دن دین دیا جنگل ہش بیاند لیا دو زیادہ کیپنی دیا ٹھیک 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 جنگل کی طور پہاڑ تک مکری پھیلی ہوئی ہے جڑی بھٹی کھاندی ہے اس کی وجہ بیماری محفوظ رہے ہیں بیماری بھی شہر آجائی ہے لیکن باقی ڈنگرہ کے مقابلے ہیچ کام جڑی شہرہ امیچ نہیں ہے انہوں نے مقابلے ہیچ کام آجائی ہے خود بھی بیماری گاٹا نہیں ہے شہرہ بیماری گاڑا نہیں ہے شہرہ بیماری گاڑا نہیں ہے ساڑا کھانا تو سفق ہے بلکل دیسی مولا سیزن ہے بچے دیندہ خاص ان میں سے جو ریوڑ ہیں وہ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ صبح صبح اپنے گھروں سے دور دراز گھاؤں سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں اور یہ پھر اپنے طور پر ان جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں اور شام تک چڑھ کے اور یا پھر بہت ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک آدھا بندہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ان کو دن بھر وہ آرام بھی کرتا ہے اور یہ ان کو ان چراغہوں میں گھومنے پھرنے دیتے ہیں کیسا کام ہے ماشاء اللہ بڑی بڑی سنت ہے سارے نبیہ نے ماشاء اللہ بکریان چرائیانے تو تو آڑی خیالی کیا کام کیسے ہے مشکل کام ہے آسان کام ہے کام سارے ٹھیک ہے تو نہیں ٹھیک اچھا کس طرح ٹھیک ہے جو جڑانا ہے ان سمجھ بھا بینک ہے اچھا بینک ہے پیسے رکھتے ہیں کمیٹی پائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ وہ آخ رہے ہوئی ہے مجبوری جڑی پابندی بڑی سخت ہے ہر حال ہی چنانوں لے کر جو آنا پہنا چاہے ہید ہے چاہے بارش ہے آنا پہنا بلکل آنا پہنا ایک چیز یہاں پہ بتانی جو ہے بہت ضروری ہے کہ ان بکریوں کی یہاں پائی جانے والے جانوروں کی اگر آپ گوشت کی کوالٹی کی بات کریں تو وہ بہت بہت کمال کا گوشت ہوتا ہے اس کی لذت بلکہ بعض جگہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہاڑی علاقے کا جانور ہے اس کی جو لذت ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے اچھا مانا جاتا ہے اور یہ اتنے طاقتوار اور سید مند ہوتے ہیں کہ ان علاقوں میں جانور میں جو بیماریاں ہیں ان کا تناسب بھی تقریباً دوسروں علاقوں کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے انہوں نے تسی کس بیش دے کر دوں ہو ضرور دے ہوتے بیش دے ہو یا سال دے ہو ضرور دے ہوتے بیش دے ہو یا سال دے ہو خاص تسی ضرورت ہوتے بیش دے ہو یا اگر کوئی نہ رہنا ہو اسی کوشش ہو نہیں اگر مجبوری نہ بڑھیں تو کربانی کیلئے اور وہیسے کٹھیاں سے بہت نہیں دے ہو جاؤں دے ہو نہ سال دے ہو یا بکری 数 Eigم�� دے ہو چھوٹیوں چھوٹیاں گھوم رہی ہیں آہم ہمام asko Syam ا Eleven جس мне 30 been 19 19 اچھا نو دس نرسی یہ قربانی تھی چلے گئے اچھا اچھا ساڑے گفیلا لے ایک سردہ چھوٹا وہ بکری آستی رکھتے ہیں ٹھیک 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 وہ جسے مردہ ہو گئی چاہتے ہیں کہ بکری آنے ہوں ٹھیک دیکھیں تو ابھی انہوں نے بقاعدہ یہ جو ان کے مستقل قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مستقل قسم کے راستے ہیں جہاں پہ یہ آنا جانا ان کا روز کا معمول ہوتا ہے سخت بارش ہے گرم صبح آ جانے تو اسی کھانا چھانا لے کے اپنے پانی چھانے لے کے آجانے اچھا ہے بھائی ایسی پانچھاڑ والاں دو جار والاں مجھے دو چلے جانے واقعی سمال ہے اگر افرل ہے تو پچھے مر بھی بنجھے تھے نہیں جا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں انشاءاللہ اگر کوئی گدر یا کوئی حملہ کرے بھیڑیا تھے انہوں نے تو اسی داثرہ ختم ہو گیا پہلے ہوں جانے پہلے ہوں اگر ایسے اگر اسے پہلے ہوں پتہ چل جاندے ہے پتہ ہی نہیں چلتے ہیں انہوں نے اس وقت پہاڑا بچوں وازا آ رہی ہیں بکریاں توڑی ہیں چھوٹے بیٹ دا بچتے ہیں نامہ اچھا پہلی دفعہ لے گئے اچھا اوہ شور مچا رہے ہیں اچھا 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 دو دن شور مچا ہے شور مچا ہے انجانہ فیل کرے گا محسوس کرے گا لوگوں کو بھی سلسوے میں ایک ترغیب بھی ملی ہوگی اور ملنی میں چاہیے اگر اس پہ بڑے انڈرسٹلیسٹ اور بڑے لیول کے لوگ بھی یہاں پہ آپ کئی کلومیٹر کئی وسیع اور بڑی بڑی آپ چراغہیں جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو اس طرح کی جو ہیں فری اپ پاسٹ ملتی ہیں جن میں کافی سارے سرکاری جنگلات بھی ہیں اس طرح کا ایک انتہائی انتہائی آلہ سطح کا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ چکوال کے خوبصورتی چکوال کے جنگل ان میں پھرتے ہوئی ہے جانور اور لوگوں کا یہ جو ایک انداز کاروبار ہے یہ اس وقت ہمارے ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اگریکلچر اور لائف سٹاک کے اوپر شفٹ کریں بلکہ ڈے وان سے ہمارا بنیادی طور پر ہمارے جو پاکستان ہے یہ ہے ہی ایک اگریکلچر ملک اور سب سے زیادہ ضرورت ان چیزوں کے ہمارے پاس ہزاروں لاکھ اکڑ اس طرح کی جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں بجائے یہ کہ ان جگہوں پہ ہم سیمٹ کے پلانٹ لگائیں اور ان خوبصورتیں کو نست و نابوت کریں جو کہ چکوال کے ساتھ ایک ظلم کی طرح بڑھتا جا رہا ہے اور اتنے اس سے زیادہ خوبصورت پہاڑ سینکھڑ مروہ مل پہاڑ ان کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے نہ صرف اس پر پابندی لگائی جائے بلکہ لوگ اس طرف راغب ہوں اس قسم کے مویشی اور یہ اگر آپ ایک 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 ریور کی بات کریں تو یہ ریور کئی کئی لاکھوں کے ہیں اور اس سے بڑی بڑی وسیع آمدن ہوتی ہے یعنی ایک آدمی جو ہے وہ یہاں پہ ان گاؤں میں ایک آدمی وہ اتنے وسیع پر مانے پہ اپنا خراجات اور اپنے خرچے اور تمام چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ضرورت یہ ہے کہ ان کو گورنمنٹ ان کی ترغیب دے اور ان چیزوں کو لوگوں تک لوگ کے سامنے لائے جائے بجائے اس کے ایک انڈرسٹری ایسے اگری کلچر علاقوں میں جہاں انڈرسٹری لگائی لگا کے ان کا ستہناس کر دیا جاتا ہے وہاں پہ اچھے کاروباری اور یہ ہی انڈرسٹری جو لوگ ہیں یہ اس طرف راغب ہوں اور اگر آپ ان کا پرافیٹ مارجن چیک کریں تو کسی دن میں انشاءاللہ اس پر بلاگ کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک سال میں ان کا ٹرنوور کے ہے اور ان کے اخراجات جو کہ اس چکوال کے ان بارانی علاقہ ہونے کے وجہ سے ان کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہ لوگ تو کیونکہ گاؤں کے لوگ ہیں زیادہ بزنس کے نکتہ نظر سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے سال کا خرچہ چلانا ہے اور ایک ایکٹیوٹی کرنی ہے اور ہر بندے نے اس طرح کے ریوڑ رکھے ہوئے لیکن اگر آپ ان کو ایز بزنس ٹڈی بھی لیں تو یقیناً آپ اس میں حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنے بڑے بزنس ہیں یہ کتنے بینیفیشری ہیں اور یہ اصل پاکستان کی بیک بون بھی ہیں سینکڑوں میل پر پھیلے ہوئے جنگلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور اس قسم کی خوبصورتیاں کئی جگہ سے بالخصوصہ اگر ہم چوہ سیدن شاہ تحصیل کی بات کریں کلر کا ہر تحصیل کی بات کریں تو وہاں تو ملیا میٹ ہو چکا ہے اور آپ اگر وہاں پ احساس رکھتے ہیں تو آپ اگر اس میں سے کسی ایک ایرے میں چلے جائیں تو آپ کا دل دہل کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا تھا اور کیا بنا دیا گیا بلکل آپ ایسا سمجھیں جیسے آپ یہ ایک خوبصورت علاقہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ سال بعد دو تین سال بعد یہاں آئیں اور یہاں پر آپ کو چٹی علمیدان نظر آئیں اور یہ پہاڑ ختم ہو چکے ہیں اور جنگلیاں ختم ہو چکی ہیں تو یہ اس طرح میلوں میل کے علاقوں میں ان کو ختم کر دیا گیا تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کسی نئی ان فرمیشن کے ساتھ اور کسی نئی ولاک کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کا بہت شکریہ